اچھا جو آج ہمارا لیکچر 3 ہے فیزکس میں ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز میں بات کی تھی کولمز لاغ کے بارے میں اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ فیلڈ کیسے ایکٹ کرتی ہے فیلڈ فورس کے بارے میں آج ہم اسی چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور الیکٹر فیلڈ لائنس کے بارے میں بڑھتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک فیلڈ ہے ایک چارج کی وجہ سے تو اس کی پھر ویجو ریپرزینٹیشن ہمیں ملتے تو زیادہ بیٹر لیکس پوز آپ کے پاس ایک چارج ہے اس کے ایک ریجن ہے جس ریجن میں ایک الیکٹر فیلڈ ایکٹ کر رہی ہے اور ہمیں معلوم پڑے گا کیسے ہم کسی ایک پوائنٹ کے پر چارج رکھیں گے اگر کوئی اور تو اس چارج کے اوپر کوئی نہ کوئی فورس اف اٹریکشن یا ریپرشن لگ رہی ہوگی جیسے ہمیں بتا چلے گا کہ وہ ریجن کے اندر ہے فیلڈ کے اندر موجود ہے لیکن ہم روپس کوئی ویزیو ریپرزنٹیشن نہیں ہے جیسے میں معلوم پڑھ سکے کہ اس کی فیلڈ کہاں تک ہے اور اس کی فیلڈ کیسے ایکٹ کر رہی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تھا تو اس کے لئے ہم جس ٹاپکس ہارا لیتے ہیں وہ ہے الیکٹر فیلڈ لائنز کا ہم نے لائنز درو کی ہوئی ہیں میپس درو کی ہوئی ہیں جیسے ہم ایزرے ہی پتا چل سکتا ہے کہ اس پوائنٹ کے پر کیا ایک ہے چارج کا ایک ہے تو ہم نے یہ کیسے میپ درو کی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کے پاس چارج کیوں ناٹ تھا تو ہی پاس پوائنٹ تھا جس کے لیے ہم یہ کس ہم کیا کرتے ہیں اپنا اٹس چارج رکھتے ہیں اٹس چارج کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ کون سا چارج ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ Из چارج ہوتا ہے جس کا مایگنی تیوڈ اتنا سمال ہوتا ہے کہ وہ اس original charge کی field کو distort نہ کر سکے تو let's suppose ہم نے اس point کے اوپر رکھا اس اپنے test charge کو جس کا نام Q0 تھا وہ ہمیشہ positive charge ہوتا ہے تو بتاؤ repulsion ہوئے گی تو یہ والا charge اس کو آگے کی طرف ایسے دکھے دے گا اس direction میں پھر ہم اس charge کو یہاں اٹھا کر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ایسے دکھے دے گا پھر یہاں رکھتے ہیں تو وہ ایسے دکھے دے گا اور کسی بھی point پر رکھیں گے تو اس کو باہر direct straight line میں باہر تکیل دے گا بلکل straight line میں اس کو باہر کی طرف تکیل دے گا تو یہ وہ lines ہیں جس سے میں ولوم پڑھا ہے کہ ایک positive charge کے electric field lines کیسے ہوتی ہیں لابے ایک positive charge ہے اس کے ایسے دکھتے اپنے کوئی بھی ایک test charge رکھ دیا تو وہ ہمیشہ along the straight line باہر کی طرف move کرے گا away from this positive charge move کرے گا اس وجہ سے ہمیں باتا چلتا ہے کہ اس کی positive straight lines ہوتی ہیں ایک تو straight lines ہوتی ہیں کوئی cover نہیں ہوتی ہیں بلکل کیونکہ جو coulombs کی force ہوتی ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ہمیشہ along the straight line اور دوسرا اس کی forces ایک دوسرے سے ایک بھی distant ہوتی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر forces زیادہ ہیں اور یہاں پر کام ہے وہ ایک بھی distance ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ صرف ایک charge ہے تو ہر طرف سے اس کو ایک ہی طرح کی force مل رہی ہے اب اگر اس کے جگہ پر میں ایک negative charge رکھ دیتا میں اپنا negative charge کی electric field معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیا behavior ہوتا ہے تو دوبارہ سے میں اس کے نزدیک ایک test charge رکھوں گا جو کہ ہمیشہ ایک positive test charge ہوتا ہے وہ کیوں not positive ہے اس case میں attraction کی force لگے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس charge کو اپنی طرف attract کر رہی ہے اگر وہ charge میں یہاں رکھتا تو یہاں سے بھی attraction اس negative charge کی طرف ہوتی ہے اگر وہ charge میں نے یہاں رکھا ہے تو اس charge کی طرف attraction ہوگی کسی بھی point پر رکھوں گا تو along the straight line اس charge کی طرف attraction ہوئے گی اور آپ کی negative field lines کی forces ایسے جا رہی ہیں تو ایک positive charge اور ایک negative charge کی field lines میں کیا فرق ہے صرف اور صرف ایک فرق ہے کہ positive charges کی جو field lines ہوتی تھیں وہ away from the charge move کر رہے ہوتی تھیں جبکہ negative charge کی field lines inward یا towards the negative charge move کر رہی ہیں بس یہ ایک فرق ہوتا ہے دوسرا ان کی line دو lines کے طرح بھی same distance ہوتا ہے جتنا کہ positive charge کی ہوتا ہے depend کرتا ہے کہ اس charge کا magnitude کتنا ہے اگر دونوں سیم magnitude کی ہیں تو دونوں کے طرح میں ہمیں اتنا ہی distance ہوگا جیتنا positive کے لیے only difference is اس electric field جو negative charge ہے اس کے electric fields into the یا towards the charge ہیں جبکہ جو field lines ہیں positive charge کی وہ away from the charge ہے اب یہ صرف سے ہماری convention ہے کہ آپ کا test charge positive charge ہے اگر آپ کا test charge negative charge ہوتا تو ان کی field lines کی direction alert ہو جاتی ہے اب ہم field lines معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایک دو like charges پڑھیں اگر دو like charges پڑھیں ہوں ایک charge آپ کا like charge یہاں ہے اور ایک like charge یہاں ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دو charges کے وجہ سے electric field کا یا electric field lines کا کیسا بھی away from here ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پر ہم نے test charge رکھتا ہوں جو کہ آپ کا positive test charge ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ charge اس طرف کو repel کرے گا اور یہ charge اس طرف کو repel کرے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں charge same magnitude کے تو یہ charge اپنی جگہ سے نہیں یہ لیا گیا کہ درمیان میں آپ کی کوئی فیلڈ نہیں ہے کیونکہ ایک charge at rest تب ہی رہتا ہے جب اس کے پر کوئی فیلڈ ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی اب جو ہی ہم تھوڑا سو اوپر جائیں گے تھوڑا سو اوپر جائیں گے تو یہ charge اس کو یوں repel کر رہے ہیں اور یہ charge اس کو یوں repel کر رہے ہیں اور اس کے result کے طور پر کیا ہوئے گا یہ charge ایسے چلا جائے گا اور یہ طرح سے یہ charge charge ایسے چلا جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو electric field lines ہیں وہ ایسے covered بن رہی ہیں باہر کی طرف چونکہ positive charge جنہیں تو auto body بنے گی اور باہر کی طرف جنہیں اور اوپر رکھیں گے تو یہ charge کی lines ایسے بنا شروع ہو جائیں گے جب اس جب یہ جو آپ کا point charge ہے اس charge کی strength میں آ جائے گا اور اس charge کی strength سے باہر نکل جائے گا تو دوبارہ سے آپ کے پاس straight lines بنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ ہم پیش روی اس case میں پڑ جو گے ہیں for a single positive charge اب straight lines ایسے دوبارہ بنا شروع ہو جائیں گے ایسے باہر ہی طرف بے جائے گا اس کو لیکن جوں ہی وہ اس charge کی attraction میں دوبارہ سے آئے گا تو آپ کی curve line بنا شروع ہو جائیں گے اور same the case for this charge so this is the behavior for electric field lines for two like charges اب اگر اس کے جگہ پر negative charges ہوتے تو same behavior ہوتا electric field lines کے پاس فرق ہی ہوتا کیونکہ جو arrows ہوتے وہ invert ہو جاتے جو arrows ہوتے وہ invert ہو جاتے for all the lines کیونکہ negative charges کے لیے جو field ہوتے وہ invert ہوتے اب اگر میں درمیان میں رکھتا تو درمیان میں چک کرنا چاہ رہے ہیں کوئی field آپ کی موجود ہے یا نہیں ہے تو میں دوبارہ سے آپ کا positive charge رکھتا ہوں تو دیکھیں یہ آپ کو جو negative charge ہے اپنی طرف اتنی force سے attract کر رہے جیتنا کہ وہ اپنی طرف attract کر رہے ہیں تو یہ درمیان میں کھڑا رہے گا move نہیں کرے گا جس سے ہمیں یہ ثبت ہو رہا ہے کہ درمیان میں آپ کی کوئی electric field نہیں act کر رہے ہیں اگر یہاں پر رکھیں گے تو وہ direct towards the charge آئے گا یہاں پر رکھیں گے direct towards the charge آئے گا اگر یہاں پر رکھ رہے ہیں تو یہ اپنی طرف attract کرنا چاہ رہا ہے یہ اپنی طرف attract کرنا چاہ رہا ہے تو اس وائی سے وہ ایک curd فارم میں آئے گا اب اگر ہم دو unlike charges کی بات کرتے ہیں آپ پاس ایک positive charge ہے اور ایک negative charge ہے اور ہم اس کے بجائے سے معلوم کرنا چاہ رہیں کہ electric field کا کیا سکھ تو ہم یہاں پر اپنا positive charge رکھا ہے دیکھیں یہ اس کو یوں repel کرے گا اور یہ اپنی طرف attract کر رہا ہے تو دیکھیں کہ straight line میں آپ کے پاس electric field آ رہی ہے from positive to negative from positive charge to negative جائے گا اگر تھوڑا سا بھی اوپر رکھتے ہیں تو اس کو یوں repel کر کے بھیجنا چاہ رہا ہے باہر کی طرف لیکن جو یہ باہر جا رہا ہے یہ charge اپنی طرف attract کر رہا ہے تو یہ باہر جاتے جاتے یہ ہوا جائے گا تو اس کا لیکٹی فلائن ہوگی وہ یہ curved ہوگی جو اوپر جائیں گے تو یہ card اور زیادہ parabolic form بنتے ہی چلے جائے گی اور اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی strength سے باہر نکل جائے گا تو بلکل straight چلا جائے گا بلکل straight چلا جائے گا یہاں پر ایسا straight جا رہا ہے ایسا straight جا رہا ہے ایسا straight جا رہا ہے یہاں پر جب اس کی strength سے باہر نکل رہا ہے کوئی بھی چارج تو straight towards the negative charge آئے گا تو دو unlike charges کے لئے جو behavior electric field lines کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان میں بلکل central region ہوتا ہے وہاں پر straight line آتی ہے اور اس کے اوپر نیچے covered spaces ہوتی ہیں جو ہی ایک charge کی strength سے باہر نکل جائے گا تو دوبارہ سے straight lines بنا شروع ہو جاتے ہیں اگر 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 اسے Omaha پر ایسے میں کرے گا ایسےaurais ایسے کہتے ہیں کہ میں same اب تکڑے گا میمیں اوپر والی جگہ پر پہنچ جاؤں سینٹرال میں تو رجع ہوتے doppہ انع Tam سینٹرال میں توches رپلشن سین م آ گے زندگی سے رہی ہے اس لائن کو اوپ سے بھی ات insecureшая میرضی drophi ایدا25 اتRECTION معره ہے لیکن جوں chann اس پ Learn پر آتا ہوں تو اس کو نیچے سے repulsion مل رہی ہے لیکن اوپر سے کوئیے والے نہیں ہوتا تو ہوگا کیا کہ کروڈ ہو جائے گا بلکل نیچے بھی اسی طرح نیچے سے کروڈ ہو جائے گا اس کو نیچے سے تو کوئی رپلشن نہیں مل رہی لیکن اوپر والی لائنز اس کو نیچے اگدار رپل کر رہی ہیں تو الیکٹر فیل جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان میں تو آپ کی جو الیکٹر فیل لائنز ہوتی ہیں بلکل سٹریٹ ہوتی ہیں لیکن کورنرز کے اوپر وہ پیرا والی پہتی ہیں یا کروڈ فارم میں ہوتی ہیں ریزن ان کی یہ ہے کہ ان کو اوپر سے اٹریکشن مل رہی ہے لیکن باہر سے انہیں کوئی اٹریکشن یا رپلشن کی فورس نہیں مل رہی that's all about الیکٹر فیل لائنز جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی ایک دو چارجز کے لیے دو پلیٹس کے لیے یا سنگل چارج کے لیے الیکٹر فیل کیسے ایک کرتی ہے اور اس کا بھی ہے بھی ایک ہے Thank you very much